جس سے جو ہے تو راضی ہو جائے اور میرے خاطر میرے اولاد کو جو ہے نیک اور سوالے بنا دے اور میں توبہ کرتا ہوں میں تیرے فرماورداروں میں سنھوں الحمدللہ جب وہ باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن باتیں جو ہیں ساری عمل میں آنی چاہی ہیں جب عمل خوبصورت ہوگا تو اللہ تعالی قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر آیت مبارکہ ایسی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عملے سوالے کرے عملے سوالے یہ ہے کہ وہ عمل جو کہ مطلب یہ کہ سوالے ہونے کا اللہ کے حکم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو پھر والدین کے ساتھ بے شمار جگہ پر دعا ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لئے دعا کر رہے گے اللہ تعالی ان کے لئے ان دونوں کے پر رحم فرما جس طرح یہ جو ہے میرے وہ بچپن میں میرے پر صلح رحمی کرتے تھے میرے محبت کے ساتھ آتے تھے پیش آتے تھے جیسے ایک بات ہے کہ اگر والدین کے اپنے بچے کو کوئی بات بتا رہے وہ دس دفعہ بھی پوچھے گا نا تو وہ خوش اقلاق اسے بتائیں کہ یہ چیزیں یہ چیزیں تو اس اولاد کے بھی ایک حق بنتا ہے کہ جب والدین بڑے ہو جائیں تو ان کی بات کو خوش مزاجی کے ساتھ سنیں اور ان کے ماتے بے بل نہیں آئے ان کی آواز میں سکتی نہیں آئے اور ان کی بات کو اس طرح پورا کریں جس طرح وہ اپنے بچوں کی اپنے بہنمائیوں کی اپنے دوستوں کی بات کو فوراً خوش مزاجی سے کرتا ہے پھر یتیموں کے ساتھ ہمارا کس طرح کا روائیہ ہونا چاہیے بے شمار حدیثیں الحمدللہ میں تو بھی پڑھنا اور سیکھنا یہاں پہ شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے قرآن پڑھنے میں اور جو مطلبی اس کے عمل کرنے میں اور تمام بھائیوں کے اس عمل میں اللہ خوبصورتی پیدا کرے کہ یتیموں کے ساتھ کیا روائیہ ہونا چاہیے اس کی دیکھ بال ان کی تعلیم کا ان کے کھانے پینے کا اور ان کی تربیت کام ہر آدمی جو ہے اپنے گھر کی اپنی فیکٹری کی اپنے کام کی ہر ایک آدمی کو فکر کام کی کہ ہم جو ہے مطلب یہ کام کرنے جائیں گے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے تو یہاں پر یہ یتیم کی ذمہ داری ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے عجر رکھے مساکین کے ساتھ جو ہے اچھا روائیہ رکھنا ہے ان کے جو لوگ الحمدللہ رسک حلال کمار ہیں اور اس سے اپنی ضرور پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان کی ضرور پوری نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی جو ہے مطلب یہ کہ ضرورت کو کسی کے سامنے بولتے نہیں نہ کسی سے لپٹ کے مانگتے بلکہ اللہ تعالیٰ پہ توقع کر کے خاموشی سے زندگی گزارتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے جو ہے خوشکبری دی ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے مطلبی کے شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی جو زندگی ہے وہ دو چیزوں کے درمیان گزرتی ہے اگر جب اس کے کوئی چیز اسے اللہ تعالیٰ افتا کرتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور جب اس کے پر کوئی تکلیف یا مسیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کو جو ہے بہت پسند کرتا ہے یعنی یہ جو والدین کے ساتھ ہے یتیموں کے ساتھ ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ کس طرح کی ولائی کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی میں تشریف فرمائیں اور ایک شخص آتا ہے وہاں پہ پشاپ کرتا ہے صحابہ جو ہے اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں اور اسے جو ہے پشاپ کرنے دیتے ہیں جب وہ فارغ ہوئی آتا ہے پھر آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مزید ہے یہ عبادت کی جگہ یہ ہے یہاں پہ گنگی یا ناپاکی کرنے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ عبادت کرنے کے لیے ہوتی ہے آپ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کو ہمارے کو سمجھنا چاہئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کتنا پیارا اخلاق پیش کر رہے ہیں آج اگر ہم اپنے دوست بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ ان سے ہماری جو ہے مطلبی روزانہ کا ملنا اگر ہم ان سے وہ اخلاق پیش کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے اخلاق نہیں ہیں یہ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کریں گے کریں گے مذہب ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارا ساتھ سک جملہ بولے یہ کوئی ہم سے اچھا رویہ پیش نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ وہ رویہ پیش کریں جو کہ ہمارے عمل کی دعوت ہوگی پھر نماز کو یہ وقت پیدا کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نہ فرمایا کہ حافظ علیہ السلام آتی یعنی حفاظت کرو تمام نماز ہوتی اور نمازِ وستہ کی نمازِ وستہ جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو ترمیزی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازِ وستہ سے مراد نمازِ حصہ رہے اس وقت آدمی کام کے دوار سے اور دن بھی ڈھل رہا ہوتا ہے اور اس کی جنب مسلوکیت بہت ہوئیاتی ہے ہمارے کو خاصور پر تمام نمازوں کی حفاظت کرتے وقت ایک بات کا خاصور پر نمازِ وستہ کا بہت خیال کرنے تھی ہے کہ ہم اسے اول وقت پر پڑھیں اور جیسے کہ زکاة کے بارے میں کہ زکاة ادا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکاة جو ہے اگر تم اپنے قریب والے کو دوگے تو اس کے پر ضبنہ جرمی دیں الحمدللہ وہ کام تو کرنا ہے لیکن اس کام کو پہلے ہم اپنے قریب والوں کو دیکھیں کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جب کوئی انسان اللہ اسے نعمت دیتا ہے مال کی صورت میں یا کسی اور صورت میں تو اس کے قریبی رشدار بہت سارے ہوتے ہیں جو ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے اس کی توجہ کئی اور ہوتی ہے اگر وہ جو حق یعنی رشداروں کا مہلے داروں کا پڑھوسیوں کا اگر وہ حق انسان پورا کرنے کے کوشش کرے گا تو وہ عملے سوالے جو قرآن باغ میں بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر آئے کہ اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وہ لوگ جو عملے سوالے کرتے ہیں ان کے لئے بچارہ جنت کی ہے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں عدہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور میرے کو اور خاص طور پر جو باتیں کہیں اس پر اعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ وہ علم حاصل کرنے کا شوق ہمارے دل میں وہ پیدا کر دے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو سیکھا اور اللہ وسلم کے لئے